یہ ہے چپری بنگلہ پاڑا چینار کا ایک بہترین سیاحتی مقام آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ تقریباً پاڑا چینار کے ہر شخص نے یہاں پر کیمپنگ ضرور کی ہوگی 1927 1927 میں انگریز دور میں بنایا گیا یہ ایک ریسٹ ہاؤس ہے جہاں پہ انگریز یہاں پہ سردیوں میں سکینگ کیا کرتے تھے اور گرمیوں میں یہاں پہ ٹائم گزارتے تھے موسم کی وجہ سے اور اس خوبصورت جگنہ دیکھنے کے لیے میں بھی پہنچ گیا پاڑا چینار یہاں پر میرے دوست کو سر بھائی اور ساتھ میں ان کی قزر محسین بھائی نے پاڑا چینار سے سامان اٹھایا اور سیدھے اپنی گاڑی میں نکل گئے اس سفر کے طرف منزل کی طرف جہاں پہ آخری گاہ آتا ہے وہیں پہ اپنی گاڑی ٹہرا دی اور پھر سامان نکال لیا اور پھر پیدل سفر شروع کیا ہم نے گاہوں سے نکل کے پیدل ٹریکنگ ہم نے شروع کر لیا ہے آج ہمارے ساتھ ہی جائنا ہاڈی بھائی نہیں ہے میں اور کوسر بھائی اور ساتھ میں محسن بھائی ہیں کوسر بھائی ربتائیں کتنا راستہ لگے گا ہمیں یہاں سے تقریباً اگر ہم پروپر ہائیکنگ کریں تو تقریباً کم سے کم تین گھنٹے لگ جائیں گے تین گھنٹے ہاں جی اور اگر تھوڑا سلو جائیں گے تو چھار سے پانچ گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں ظالم مجھے تو بتایا گیا تھا کہ ڈیٹھ گھنٹہ لگے گا نہیں نہیں ڈیٹھ گھنٹہ وہ کسی نے بتایا ہے وہ جھوٹ بتایا ہے انیویز ہم راستہ انجائے کر رہے ہیں تو ٹائم میٹر نہیں کرتا سفر کی خوبصورتی میٹر کرتی ہے ہم نے گاڑی گاؤں میں پارک کی چپری بنگلیا کا راستہ جوئے دو طرفوں سے جاتا ہے میکے ٹاپ سے بھی جاتا ہے اور دوسرا ملانا ڈیم سے جاتا ہے ہم نے ملانا ڈیم سے کا راستہ چھوز کیا اور پھر راستے میں گاڑی پارک کیا ورنہ گاڑی کا راستہ ملانا ڈیم تک ہے گاؤں کے مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے ہم ملانا ڈیم پہنچے ملانا ڈیم بڑا چینر کا ایک خوبصورت سیاحتی مقام ہے لوکل ٹوریسٹ ویکنڈز پہ یہاں پہ ضرور آتے ہیں اور اس خوبصورت ڈھنڈے پھانی سے اور اس خوبصورت جگہ سے لطف اندوز ہوتے ہیں ابھی ملانا ڈیم کراس کر کے اندر آگئے ہیں ابھی جو ہے نا راستہ کچھ نہیں ہے صرف یہ پتر ہیں اسی پتروں کے اندر یہ آپ نے جانے ہیں یہاں سے آگے جگہ تنگی میں اوپر چڑھ جائیں گے پھر واک شروع کریں گے لیکن یہ جگہ کافی جو ہے نا ڈیفیکلٹ ہے کیونکہ پتر ہیں تو ڈیفرے ہیں جیپ کسن کے پتر ہیں چھوٹے بڑے اور وہ سلپ بھی ہوتے ہیں اسی وجہ صرف خیال کر کے چلنا پڑتا ہے لیکن ایک بات ہے پانی بہت ٹھنڈ ہے اور پانی کی جو آواز ہیں نا انتہائی پیس فول ہیں انتہائی سکوندے آواز ہیں اسی وجہ سے اس جگہ پہ ٹریول کرنا نا ٹریک کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے اب ہم دریا سے بلکل الگ ہو گئے تھے پہلے بار بار دریا کروس کرنا پڑتا تھا کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف اور پھر دریا کے ساتھ یہ راستہ اتنا مشکل نہیں تھا صرف دریا کروس کرنے کے مشکل تھے اور اب یہ راستہ دریا سے تھوڑا سا مشکل ہونے والا ہے تو یہ پیک کے بلکل آف ہاف سے بھی زیادہ مطلب تقریباً ایک پہو رہتا ہے یہ پیک یہاں پہ پہنچ گئے ہیں یہاں سے جو ہے نا سامنے والے پہاڑوں کا بڑا بہترمی بھی نظر آ رہے ہیں سامنے والے پہاڑ چیک کر سکتے ہیں اور اب یہ جنگل سارا شروع ہو گئے اب جنگل کے اندر کڑے ہیں اور یہ ہے کوہ سفید کلائمیٹ چینج کی وجہ سے برف نہیں پڑی ورنہ یہ جو برف سڑکا رہتا ہے لیکن نیچے دامن میں جہاں پہ دھوپ نہیں لگتی ہیں وہ پہ بھی برف پڑی ہوئی ہے چیک کر سکتے ہیں ہاں پہ چشمیں بہہ رہے ہیں اور یہ والی جگہ رہتی ہے اور آپ پاسینے چیک کر سکتے ہیں ہوا کافی ٹنڈی ہے انہائی کی وجہ سے پاسینے آتے رہتے ہیں یہ راستہ مشکل تھا جہاں پہاڑ سیدھا ہو اور اس میں تھوڑا سا ٹریک ہو تو وہ پھر اتنا مشکل پیدا نہیں کرتا لیکن جہاں پہاڑ کی سٹیپ بلکل زیادہ ہو یعنی کہ بلکل ایک سیدھا پہاڑ ہو اور اس میں کوئی ٹریک بھی نہ ہو اب سیدھا چڑھ رہے ہوں تو وہ راستہ آپ کو بہت زیادہ تکھا دیتا ہے کسر بھائی کیا حال آتے ہیں میں آپ لوگوں میں تھوڑا سا پانی پہ لاتا ہوں سٹیپ کی بارے میں بتائیں یہ تختم نخونے کا نام ہی نہیں لے رہا بس یہ تھوڑا سا تقریباً پان دس منٹ کا راستہ باقی انشاءاللہ بس پہنچنے والے یہ آخر سٹیپ جو ہے ایک تو آپ کو راستہ چلنے نہیں دیتا اور دوسرا پھلکل ایسے سیدھا سٹیپ ہے نہیں ہو پاتا مشکل ہوتا بہت تینکیو اور ڈیا ایڈریشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ساتھ میں آپ میرے پسینے دیکھ رہے ہیں یہ مشکل راستہ بلاخر پہاڑ کراس کر کے ایک جنگل میں پہنچ گیا مشکل وہی تھی راستہ وہی مشکل تھا لیکن ساتھ ساتھ ایک امید پیدا ہو گئی تھی کہ ہم منزل کے قریب ہو رہے ہیں اور اب زیادہ سفر تقریباً ہم نے دیکھ کر لیا ہے اور ساتھ ساتھ راستے میں ہمارے کوسر بھائی کبھی فروٹ کلاتے تو کبھی چوکلیٹ کلاتے کیونکہ بلاخر یہ راستہ ہم نے مار لیا اور اپنی منزل پہ پہنچ گئے پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں پہنچ گئے ہیں چپری بنگلہ دکھ یہ بیگراؤنڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ گروپالرڈی آ چکا ہے وہ میکے کے طرف سے آیا ہے ہم دوسری سائٹ سے آئیں ملانا ڈیم کی طرف سے لیکن کافی زیادہ خوبصورت سپورٹ ہی تھی یہ بہترین سپورٹ ہے یہ ساتھ چوکی داروں کیلئے چھوٹا کمرا بنایا گیا تاکہ اس کی دیکھ بال کریں اور یہ جو سارا ہیں یہ اوپر آ رہا پہاڑ ہے اصل جو ٹوریزم سپورٹ ہے یہ یہ جگہ ہے جس کو کہتے ہیں چپری بنگلہ منزل پر پہنچ کر سب سے پہلے تو بہت بڑی ڈسپوائنٹمنٹ ہوئی مایوس ہی ہوئی اس گندھ کو دیکھ کے جو یہاں پہ لوگوں نے مچایا ہوا تھا اتنا خوبصورت علاقہ لیکن ہر طرف یہاں پہ گندھ پڑا ہوا تھا اور یہاں کے جو ریسٹ ہاؤس کا حال تھا بہت افسوس کے لائک تھا 1927 میں انگریز دور میں بنایا گیا یہ بنگلہ بلکل قابل ترس تھا پھر کوسر بھائی نے یہاں پہ کوئلے نکالے اور کوئلے کا انتظام برابر کیا اور انہی کوئلوں پہ حسب معمول میں نے بہترین قسم کی چائے بنائی یہ یہ ہے ہماری چائے یہ کیا بات ہے چھوڑے سے مگ میں چھے کپ چائے بنا لیا ہے دو دو کپ پی ہوں اس کے بعد جاں کھانا کھائیں گے لیکن میرے ہاتھ کی چائے کی تعریف تو لوگ بہت لوگ کرتے ہیں کوسر بھائی آپ بتائیں میرے ہاتھ کی چائے بہت ہی زبردست اور ٹیسٹی ہاتھ بہت بہترین ہے ہمیں سمجھ آتی ہے یہ ہے ہاں سن رہے ہو چائے کی کلر دیکھیں ہاں 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 بلکل ٹرک والی چائے ٹرک والی چائے کے بعد کوسر بھائی نے جگاڑ کر کے سیخ بنائے اور ہم نے سوچا کہ جب تک یہ سیخ تیار ہوتے ہیں ہم توڑا سا اوپر چلے جاتے ہیں تاکہ مزید آس پاس کی خوبصورتی دیکھ سکیں ہم توڑا اوپر چلے گئے اور پھر جیسے ہی ہم واپس آئے تو کوسر بھائی نے یہ سب کچھ تیار کیا ہوا تھا اور پھر ہم نے لنچ کیا اس کے بعد اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اب نے اپنا گند اٹھایا اور صاف کیا اور اس بنگلے کی حالت پہ بار بار ہم ترس کھا رہے تھے اور اسی افسوس کے ساتھ ہم نے یہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کیا موسیقی